زمین جس پر ہم رہتے ہیں میرہنے کے واسطے مکان بناتے ہیں اس پر کھیتی باری کرتے ہیں چلتے پھیتتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین کتنی گہری ہے اس کی گہرائی کیا ہے سائنستانوں نے جب زمین کو سات میل کھودا تو اس کے اندر کیا نکلا ایسے انکشافات جسے سن کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو چلیے مزید جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دوبالیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس نوٹفیکشنز کے ذریعے آپ کو حصل ہو سکے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں یہ زمین اپنے اندر کیا رکھتی ہے اگر زمین کو کھودا جائے تو ہم کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور اس گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا آئیے آج ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں زمین کے اب تک کی معلوم کردہ گہرائی روس کے جیزیرانم حصہ پینو سولہ کولا میں موجود ہے جہاں پانچ سات میل گہرہ گڑا موجود ہے جسے کولا بور ہول کہا جاتا ہے یہ گڑا سمندر کے اب تک کی معلوم گہرائی سے بھی زیادہ گہرہ ہے زمین کے گہرائی کو چانچنے کے لیے اس گڑے کی کھدائی سن انیس سو ستر میں سویت یونین کے دور میں شروع کی گئی اس کھدائی سے اب تک دین اہم دریافتی کی جا چکی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ دریافتے کیا ہیں زمین کے اندر موجود پتریلی تیہ میں بسارت نامی تیہ موجود نہیں سانچدانوں کا خیال تھا کہ زمین کی تیہ میں بلند درجہ حرارت کے باعث سخت مادے مایہ حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تیہ بسارت کی ہے تاہم اس کھدائی میں مہارین کو بسارت نہیں ملا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تیہ کے کوئی وجود نہیں ممکن ہے کہ یہ تیہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں تک ابھی انسان نہیں پہنچا پانی عمومن زمین کے اندر اوپر ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد نکل آتا ہے جس کا ثبوت جا بجا کھدے ہوئے کوئیں اور دری علاقوں میں ناصب ہنٹ پمپس ہیں جو زمین سے پانی نکال کر زمین کے اوپر آباد افراد کے ضروریات کو پورا کرتے ہیں تاہم سانچدانوں نے اس گہرائی سے بہت دور چار میل نیچے بھی پانی دریافت کیا اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و گمانگی میں نہ تھی سب سے حیرت انگیج دریافت خودائی کے اس عمل کے دوران زمین کے اندر اتھا گہرائی میں خردبین رکازیات فاصل سے شکل میں موجود زندگی کی موجودگی تھی یہ فاصل جن پتھروں میں دریافت کیے گئے ان پتھروں کی عمر دو عرب سال تھی ان فاصل میں خردبین جانداروں کی پینتیس اقسام دریافت کی گئی انسانی اکل کو دنگ کر دینے والے ان کشافات پر مبنی اس خودائی کو سن انیس سو چرامے میں کئی وجہات کے باعث روک دیا گیا پہلی وجہ تو زمین کی تہہ کا ناکابل برداح ترچہ حرارت تھا جو ایک سو اسی سنٹی گریٹ پر تھا اس کے علاوہ جیسے جیسے خودائی ہوتی گئی ویسے ویسے زمین کے اندر پتھروں کی کسافات اور مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا خودائی کرنے والوں کو کہنا تھا کہ مزید گرائیں میں خودائی کرنا ایسا تھا جیسے ہم کسی پلاسٹک سے ڈل کر رہے ہوں ایک اور وجہ عوام نے عجیب و غریب خیالات کا پھیل جانا بھی تھا خودائی کے دوران جب پانی کی موجود کی سامنے آئی تو لوگوں نے اسے حضرت نو علیہ السلام کے دور میں آنے والے سلاب سے جڑنا شروع کر دیا جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا لوگوں کا ماننا تھا کہ اس عظیم سلاب کے بعد جب پانی نیچے اترا تو وہ زیر زمین گڑھ اور نولوں میں پھیل گیا اور اب اس قدر گھرائی میں پانی کی موجود کی ثابت کرتی ہے کہ یہ توفان اور سلاب کوئی قصہ کہانی نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی خودائی کے اس عمل کے دوران مہیرین کی دلوں میں بھی ایک مفروضہ بیٹھ گیا جو کافی انوکھا اور کسی حد تک خوفزتہ کر دینے والا تھا مہیرین کے مطابق جیسے جیسے وہ خودائی کر رہے تھے تو زمین کے درجہ حرارت میں سخت اضافہ ہوتا گیا گویا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم جنم کی طرف خودائی کر رہے ہوں ان مہیرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ خودائی کرتے ہوئے زمین کے گھرائی کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بعض اوقات نامانوسی چیخیں بھی سنائی دیتی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی مسئبت میں ہو اور وہ چیخ رہا ہو آخر میں آپ سب کو سب سے حیرت انگیز بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ یہ خودائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز تک کا صرف 0.002% حصہ ہے یعنی زمین کے لا متنائی گہرائی ابھی مزید کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے کیا معلوم انسان اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اسے دریافت کر سکے پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپٹیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان والسلام